پڑا لکھا وہ ہے جس کو قرآن پاک کا پتہ ہو حدیث پاک کا پتہ ہو دیکھئے علوم الہیہ علوم سماویہ علوم دینیہ کہاں سے آئے اوپر سے آئے آپ سب فرمائیں گے کہاں سے آئے وحی الہی اوپر سے آئی ہے قرآن پاک اوپر سے احدیث مبارکہ اوپر سے یہ سارا دین کہاں سے آیا ہے اوپر سے آیا ہے ترقی اوپر جانے کا نام ہوتا ہے لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہم اوپر چلے جائیں گے اللہ کی ہاں ترقی پا جائیں گے جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے اگر ہم قرآن و حدیث کو قرآن و سنت کو دین کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے قرآن پاک کا کوئی پتہ نہیں تلاوت کا پتہ نہیں اس پر حمل کرنے کا پتہ نہیں ہماری تجارتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں یہ کامرہ شرقی ہے یہ حطار ہے یہ پنڈ مہری ہے یہ بوئی گاڑ ہے یہ احاطا ہے یہ ٹیکسلا ہے یہ حسن عبدال ہے یہ حریپور ہے یہ ابتاباد ہے یہ اسلام آباد ہے یہ مظفر آباد ہے آپ اچھی طرح غور فرمائیے بڑی بڑی منڈیوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے کاروباری مراکز تک بڑی بڑی دکانوں سے لے کے ریڈی اور کھوکے تک قرآن و سنت کے مطابق کاروبار پتہ ہی کچھ نہیں اگر قرآن و سنت کا پتہ ہوتا خدا کی قسم اگر ہم قرآن پاک کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشادات کو جانتے ہیں اس کی قدر پہچانتے آج ہماری قدر ساری انسانیت پہچانتی نہ پہچانتی ہم نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی قرآن پاک کی علوم کی وحی الہی کی قدر نہیں کی آج ہماری کوئی قدر نہیں کیسی بری طرح ہمیں پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے کتنی بری طرح ہمیں پیسا جا رہا ہے وجہ کیا ہے جو لوگ آج مار رہے ہیں ہم نے انہی کے نقش قدم پہ چلنے کا ارادہ کر لیا تھا ان جیسا بننے کی تمنہ بچوں کے لباس دیکھیں ان کی پتلونے دیکھیں پنٹڑیاں دیکھیں آج بھی توبہ نصیب نہیں اس اسکولوں میں بھی کافروں کا لباس فرمائی ہے جو مار رہے ہیں انہی کا لباس ہے جو مار رہے ہیں انہی جیسا وضع کٹا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان تو ہوں پھر میری رحمت کا فیضان تو ہو مسلمان نہیں ہیں لہذا رحمت کا فیضان بھی نہیں ہے اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے وہ زراعت وہ تجارت وہ ملازمت وہ شادی وہ غمی وہ نجی اجتماعی زندگی وہ انفرادی اجتماعی زندگی اللہ کی ہاں قبول نہیں ہے مردود ہے جو قرآن و سنت کے خلاف اللہ ہم سب کو پڑا لکھا بنائے تعلیم یافتہ بنائے حق تعالیٰ شانہ اپنی معارفت نصیب فرمائے حق تعالیٰ شانہ